بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری دوم سبق نمبر گیارہ اشاریہ تین یعنی گیارویں سبق کا تیسرا حصہ اور سبق ہے ہمارا دیس ہمارا پاکستان جو ایک نظم ہے اس سبق میں آج آپ نے کیا سیکھنا ہے نظم کہانی یا واقعہ پڑھ کر مختصر سوالات کے جوابات دے سکیں سبق کا اسلامی نکتہ نظر سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں احتنصرات والمستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سیدھے راستے پر اس کے پسندیدہ راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت والے لوگوں میں شامل کریں جلدی سے دہرائی کیجئے عددی ترتیب کے لحاظ سے بتائیں کہ جماعت میں کرسیوں کی کتار میں آپ کی کرسی کون سی ہے یوں آپ کے جو کرسیوں کی کتار ہے یا یوں اگر لگی ہوئی ہے تو آپ نے اس میں سے اپنی کتار کا عددی ترتیب کو ذہن میں رکھتے ہوئے خیال رکھتے ہوئے اپنی کرسی کا جو نمبر ہے وہ بتانا ہے تو ویڈیو کو روکی اور جلدی جلدی ہر بچہ بتائیں جی دہرائی آپ سب نے کر لی پڑھنے سے پہلے کی سرگرمی کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں جی پاکستان کے چار صوبے ہیں جن کے نام ہیں پنجاب سندھ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان اب بتائیے کہ اپنا فیارہ ملک آپ کو کیسے لگتا ہے اور بڑے ہو کر اپنے ملک کا نام آپ کیسے روشن کرنا چاہتے ہیں بہت دلچسپ سوال ہے ہر بچے نے اس کا جواب دینے دینے کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ ویڈیو کو روکیے اور پھر سوالوں کے جواب دیجئے جی یقیناً آپ سب نے بتایا ہوگا ہم نے آج نظم پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس کی مشک کو حل کریں گے ٹھیک ہے کتابیں کھول کے اپنے سامنے رکھئے سب سے پہلے ہم اس کے خاص الفاظ پر بات کریں گے اور اس کے بعد ہم نظم کی پڑھائی کریں گے نظم آپ کی دیس ہمارا ہم کو پیارا دیس ہمارا ہم کو پیارا ہم سب آزادی ہے آن ہماری آزادی اپنا ہی ایمان دیس ہمارا پاکستان آو خوشی سے مل کر گائیں دنیا میں یہ دھوم بچائیں آو خوشی سے مل کر گائیں دنیا میں یہ دھوم بچائیں دیس ہمارا پاکستان دیس ہمارا پاکستان اور یہ دیکھئے یہاں پہ نام لکھا ہے صوفی غلام مصطفی ماتبسم کا انہوں نے وہ اس کے شاعر ہیں انہوں نے یہ نظم لکھی ہے کونسی نظم دیس ہمارا پاکستان ٹھیک ہے ہم جلدی سے کریں گے انفرادی سرگرمی اور آپ نے اس نظم سے یعنی دیس ہمارا پاکستان سے اپنی پسند کا کوئی شیر خوشخط جلدی سے لکھنے اپنی کوپی کھولیے اچھے سے انداز میں خوشخط انداز میں اس کو تحریر کیجئے اور اگر آپ سب کے پاس رنگ والی رنگ دار پینٹس لیں تو اس میں رنگ بھی کریے ٹھیک ہے ویڈیو کو روک کے جلدی سے انفرادی سرگرمی کریں تاکہ ہم اپنے کام کو اگلے اسے میں جاری رکھیں آپ سب نے خوشخط انداز میں ایک ایک شیر لکھا اس میں رنگ بھی بھرے شاباش مشک میں دیکھتے ہیں کیا کام کریں گے سوال نمبر ایک نظم کے اشاعر کو آپ نے آہنگ لے اور تلفز کے ساتھ اپنی معلومہ کے رہنمائی بھی مل کے پڑھ لیا ہوگا سمجھ بھی لیا ہوگا اب آپ کریں گے ان سوالات کے زبانی جوابات بتائیں گے پہلا سوال ہے کہ ہمارے ملک کا نام کیا ہے ہماری آن اور شان کیا ہے قومی ترانے کا کوئی مصرہ سنائیے اور آپ پاکستان کی فاسد کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم اپنی جان کس پر قربان کرتے ہیں نظم دیس ہمارا پاکستان کے شاعر کا نام بتائیے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا سوال نمبر دو نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے کلم سے بھریں مکمل سوال یعنی پانچوں اجزاء آپ ابھی جماعت میں کریں گے آپ کا تیسرا سوال ہے سبق کے تناظر میں درست زیل سوالات کے مختصر جوابات دکھئے یہ مکمل سوال چونکہ ہم نے نظم کی آج پڑھائی کیا تو اس کو آپ ابھی کریں گے ٹھیک ہے چھٹا سوال ہوگا مدرجہ زیل الفاظ کے جملے کاپی پر بنائیے اچھا یہاں پر یہ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ والا تمام کام جو ابھی آپ آسانی سے جماعت میں کر سکتے اس کو ابھی کیجئے باقی کام کو آپ آنے والے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں اور گھر کے کام میں بھی شامل کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس ایک سوال ہے کہ دیگی تصاویر دیکھئے اور محمل تحریر کیجئے اس کام میں سے ممکنہ حد تک جو کام آپ ابھی جماعت میں کر سکتے اس کو کیجئے اور پھر ایک گروہی سرگرمی کریں جس میں آپ نے نظم کو جماعت میں ترنم سے پڑھنا ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جماعت کو آپ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں پہلے ایک گروہ ترنم اور لیسس نظم کو پڑھے اور پھر دوسرا گروہ پڑھے تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجئے یقیناً آپ سب نے سرگرمی کر لی ہوگی آج ہم نے کرنا ہے عملی منصوبہ کیونکہ آج ہماری نظم مکمل ہو رہی ہے تو عملی منصوبہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے دس مشہور مقامات کی تصاویر کا آلبم بنانا ہے دس مشہور مقامات ٹھیک ہے ان کا اپنے آلبم تیار کرنا ہے اور ہر ایک مقام کے نام کے ساتھ یہ بھی لکھنا ہے کہ یہ مقام کہاں واقع ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کو کر کے بتاتی کیونکہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے میرے پاس پاکستان کے دس مشہور مقامات کی تصاویر ہیں ان تصاویر کو انٹرنیٹ کی مدد سے آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور خوبصورت پرنٹ لیجئے پھر آپ اس کو اس طرح ایک کتابچے کی شکل دیں جیسے آپ کو سب سے پہلی تصویر نظر آ رہی ہے فیصل مسجد فیصل مسجد کی تصویر ہے آپ نے اس کا نام لکھا اور لکھ دیا کہ یہ کہاں واقع ہے اسی طرح سے ہم آ جاتے ہیں اگلی تصویر پر تو آپ کے پاس اگلی تصویر ہے آپ کے کتابچے کی شالی مار باغ یہ تصویر ہے شالی مار باغ کی اس طرح سے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور شالی مار باغ کہاں واقع ہے لاہور میں اسی طرح سے کتابچے کی اگلی تصویر ہے آپ کے پاس ہیرن مینار کی اور ہیرن مینار شیخو پرہ میں واقع ہے آپ نے اس طرح دس تصاویر کا ایک خوبصورت سا آلبم تیار کرنا ہے اور ہر تصویر پہ اس کا نام کہ وہ کس جگہ کی تصویر ہے اور وہ مقام کہاں واقع ہے اس طرح سے لکھ کر یوں اس صورت میں آپ نے اس اپنے عملی منصوبے کو مکمل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کام آپ کے گھر کے کام میں عملی منصوبہ شامل ہوگا جسے آپ کر کے لائیں گے پھر آپ نے ایک ورکشیٹ کرنی ہے جس میں آپ کو ایک اقتباس دیا گیا ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کے تمام سوالات جو نیچے لکھے گئے ان کے جوابات بھی لکھنے یہ تھا ہمارا آج کا کام نظم آپ کی مکمل ہوگی آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی مختلف سرگرمیوں کے ساتھ آپ نے سننے بولنے لکھنے اور پڑھنے کی مہارتیں حاصل کی ان میں پختگی لائے ہم نے منصوبہ کس طرح سے کرنا ہے کہاں سے آپ مدد لے سکتے ہیں کیا طریقہ کار ہوگا اس پہ بھی ہم نے تفصیلی بات کر لی کال آپ اپنی درسی کتاب کے باروے سبق کے ساتھ ملیں گے اس وقت تک آپ صاحب اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ